اربی کی ایک پورانی کہاوت ہے آدمی وقت سے ڈرتا ہے وقت پیرامیڈ سے ڈرتا ہے دنیا کے پراشین سات عجوبوں میں سے صرف گیزہ کا یہ مہان پیرامیڈ ہی ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سال سے وقت کی مار جھیلتے ہوئے آج بھی کھڑا ہے وقت بھی اسے مٹا نہیں سکا ایجپٹ کے ان پیرامیڈ کو بنے پینتالیس صدیان بیت چکی ہیں لیکن آج بھی یہ بات ایک رہت سے ہے کہ اس زمانے میں اتنے وشال پیرامیڈ آخر کیسے بنائے ہوں گے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا آپ ان پیرامیڈ سے جڑی بیس ایسی باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں گی نمبر ٹوئنٹی یہ سوچ پانا بھی مشکل ہے کہ ساڑھے چار ہزار سال پہلے بینا کسی ٹیکنالوجی اور فیسلیٹیز کے اتنے بڑے پیرامیڈ کیسے بنائے گئے ہوں گے اس وقت ایجپشن لوگوں کے پاس نہ تو موڈرن مشینریز تھی نہ ہی کرینز تھی نہ ہی آج کی اوزار تھے نہ ہی بڑی کھلی گاڑیاں اور نہ ہی بجلی تھی یہاں تک کی اس وقت تو لوہے کی بھی کھوج نہیں ہو پائی تھی جس کا استعمال وہ پتھر کاٹنے کے لیے کر سکتے اس وقت تو صرف کوپر تھا جو کی بہت سوفٹ میٹل ہے نمبر نائنٹین پیرامیڈز کو پراجین ایجپٹ کے راجاؤں کی قبروں کو سرکشت رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا پراجین ایجپٹ کے لوگ یہ مانتے تھے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے سو مریتیوں کے بعد ان کے شف کے ساتھ ضرورت کی ساری چیزوں اور خزانے کو بھی دفنایا جاتا تھا نمبر ایٹین راجاؤں کے شفوں کو سرکشت رکھنے کے لیے شفوں کو ممی بنا کر دفنایا جاتا تھا تاکہ شف خراب نہ ہو پراجین ایجپٹن لوگوں کا یہ وشواش تھا کہ شف کا ممیفکیشن کرنے سے مرنے والے کو سرکشت طریقے سے پنر جنم تک پہنچایا جا سکتا ہے ممیفکیشن کا پروسس دو سٹیپس میں پورا ہوتا ہے پہلے تو مریتک کے شریر کو سڑنے سے بچانے کے لیے اس پر وشیش پرکار کا لیپ لگایا جاتا تھا اس کے بعد شریر کو کپڑوں سے لپیٹ کر دفن کر دیا جاتا تھا یہاں تک کی اس بات کے بھی کئی پرمان ملے ہیں کہ پراجین مصر کے لوگ نہ کیول انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی ممی بنا کر دفناتے تھے شاید وہ اپنے چہیتے پیٹس کے ساتھ ایسا کرتے تھے نمبر سیونٹین ویسے تو مصر میں اب تک ایک سو اٹیس پیرامیڈ کھوجے جا چکے ہیں لیکن مصر کے گیزہ شہر میں موجود یہ تین پیرامیڈ سب سے پرسید ہیں اور ان تینوں میں سے جو سب سے بڑا اور سب سے پرانا پیرامیڈ ہے یہی دنیا کے پراجین ساتھ عجوبوں میں شامل تھا اسے ہی گیزہ کا مہان پیرامیڈ کہا جاتا ہے اور اسے خوفو کا پیرامیڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے ایجپٹ کی فورت ڈائنیسٹی کے راجہ خوفو نے اپنی قبر کے لیے بنوایا تھا تاکہ ان کے مرنے کے بعد انہیں وہاں دفنایا جا سکے پراجین مصر کے راجاؤں کو فیرو کہا جاتا ہے نمبر سکسٹین گیزہ کا دوسرا پیرامیڈ راجہ خوفو کے بیٹے خافرے نے اپنی قبر کے روپ میں بنوایا تھا اور اس لیے اسے خافرے کا پیرامیڈ کہا جاتا ہے اور یہ سٹیچو بھی اسی پیرامیڈ کا حصہ ہے اسے سپنگز کہتے ہیں یہ ایک رہسے میں کالپنک مرتی ہے جس کا دھڑ تو ایک شیر کا ہے اور سر انسان کا ہے سپنگز کو ایسے کھڑا کیا گیا ہے مانو یہ پیرامیڈ کی پہرے داری کر رہا ہو نمبر فیپٹین یہ مانا جاتا ہے کہ سپنگز کی مرتی کا یہ چہرہ راجہ خافرے کے چہرے کو درشاتا ہے اور راجہ خافرے کے چہرے کی بناوٹ پر ہی اسے بنایا گیا ہوگا نمبر فورٹین گزہ کا تیسرا پیرامیڈ تینوں میں سب سے چھوٹا ہے اسے مینکائر کا پیرامیڈ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسے راجہ مینکائر کی قبر کے روپ میں بنایا گیا تھا آرکیولوجسٹ مانتے ہیں کہ راجہ مینکائر خافرے کا اترادکاری تھا نمبر تھرٹین گزہ کا یہ مہان پیرامیڈ دنیا کا سب سے پہلا عجوبہ ہے اور سات عجوبوں میں سب سے پرانا ہے باقی کے چھے عجوبے وقت کی مار نہیں جھیل پائے صرف گزہ کا یہ مہان پیرامیڈ ہی ہے جو اتنا پراجین ہونے کے باوجود آج بھی ہستی تمہیں ہے اس کا صدیوں پرانا اتحاس اور اس کی بناوٹ آج بھی سبھی کو حیران کرتی ہے نمبر ٹویلو گزہ کے مہان پیرامیڈ کو جب بنایا گیا تو یہ چار سو اکیاسی فیٹ اونچا تھا لیکن ہزاروں سال میں ہوا اور بارش دوارہ کیے گئے ایروزن کی وجہ سے پیرامیڈ نے اوپر سے لگ بھگ چھبیس فیٹ کی اونچائی کو کھو دیا ہے اور آج اس کی اونچائی چار سو پچپن فیٹ رہ گئی ہے نمبر ایلیون کیسے اتنے بھاری پتھروں کو چار سو اکیاسی فیٹ کی اونچائی تک پہنچایا گیا ہوگا جہاں ایک ایک پتھر کا وزن کئی کئی ٹن ہے اور اتنی بڑی پریوجنا کو صرف بیس سال میں انجام دیا گیا انجینئرز بھی مانتے ہیں کہ آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی ایسا ہی ایک دوسرا پیرامیڈ بنا پانا ناممکن ہے گیزہ کا مہان پیرامیڈ بنانے میں تیس لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے کیسے اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو ایک کے اوپر ایک رکھا گیا ہوگا ریسرچرز آج بھی یہ جاننے کے پریاس میں جھٹے ہیں کہ کیسے اس زمانے میں اس آسادھارن کام کو انجام دیا گیا ہوگا نمبر ٹین گیزہ کا یہ مہان پیرامیڈ اٹھتی سو سالوں تک انسانوں دوارہ بنایا گیا دنیا کا سب سے اونچا سمارک رہا لیکن سن تیرہ سو گیارہ میں جب انگلینڈ میں لنکن گر جاگر بن کر تیار ہوا تو پیرامیڈ کا یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا لنکن گر جاگر کی اونچائی چار سو بیاسی فیٹ تھی نمبر نائن بھاروی صدی کے انتھ میں ایجپٹ کے ایک کردش سلطان الازیز نے گیزہ کے پیرامیڈز کو دھوست کرنے کی کوشش کی تھی خوش قسمتی یہ رہی کہ اس نے ہار مان لی کیونکہ یہ کام بہت مشکل تھا جن کامگاروں کو الازیز نے یہ کام سونپ رکھا تھا انہوں نے آٹھ مہینے تک پیرامیڈ کو نشٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایک دن میں صرف ایک یا دو بتھر بڑی مشکل سے نکال پاتے تھے اور آخر انہوں نے ہار مان لی حالانکہ ان کی کوشش نے مینکائر کے پیرامیڈ پر یہ بڑا گڑھا چھوڑ دیا ہے نمبر ایٹ گیزہ کے مہان پیرامیڈ کا وزن لگ بک ستاون لاکھ پچاس ہزار ٹن ہے اور اگر آپ کسی اور عمارت سے اس کی تلنا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کا وزن کےول پانچ لاکھ ٹن ہے نمبر سیون عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ گیزہ کے پیرامیڈ گلاموں اور قیدیوں دوارہ بنائے گئے تھے لیکن موڈرن ڈسکوریز سے یہ پتا چلا ہے کہ جن مزدوروں سے پیرامیڈز کو بنوایا گیا تھا ان کو پگار دی جاتی تھی نمبر سکس ساڑھے چار ہزار سال بیٹھ جانے کے بعد بھی آج اگر ایجپٹ کے پیرامیڈ صحیح سلامت ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پتروں کو جوڑنے کے لیے سپر ایڈھیسیو موڈر کا استعمال کیا گیا تھا جس نے پیرامیڈ کو مجبوط بنائے رکھا ہے نمبر فائیو گیزہ کے گریٹ پیرامیڈ کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ باہر بہت گرمی پڑھنے کے باوجود بھی پیرامیڈ کے اندر کا تاپمان ہمیشہ 20 ڈگری سیلسیس کے برابر رہتا ہے نمبر فور گیزہ کے پیرامیڈ دنیا کی سب سے لمبی ندی نیل ندی کے پسچم تٹ پر موجود ہیں نمبر تھری یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ گیزہ کا مہان پیرامیڈ بنانے کے لیے پچاس لاکھ ٹن لائم سٹون آٹھ ہزار ٹن گرینٹ اور پانچ لاکھ ٹن مورٹر کا استعمال کیا گیا تھا نمبر ٹو ہسٹورینز یہ مانتے ہیں کہ گیزہ کے گریٹ پیرامیڈ کا نرمان بیس ہزار کشل کاریگروں دوارہ کیا گیا تھا جن میں آرکیٹیکٹس انجینئرز بیلڈرز سرویکشک راجمشتری اور شلپکار رہے ہوں گے نمبر ون دو ہزار تیرہ میں آرکیولوجسٹ کو ایجپشن ڈیزرٹ کی وادی الجرف کی گفاؤں میں ساڑھے چار ہزار سال پرانا پپائرس ملا جس پر ہائیروگلیف اور ہائیرائٹک لیپی میں لکھا ہوا ہے پپائرس ایجپٹ میں پایا جانے والا پودھا ہے پرانے سمیہ میں اسی سے کاغذ جیسا مٹیریل بنتا تھا اور اسی پر لکھا جاتا تھا یہ اب تک کا پایا گیا سب سے پرانا پپائرس ہے اور ساڑھے چار ہزار سال پہلے تب اسے لکھا گیا تھا جب راجہ خوفو کا شاشن تھا اور گزہ کے مہان پیرامیڈ کا نرمان ہو رہا تھا اس پر لکھا ہوا یہ درشاتہ ہے کہ ہزاروں مزدوروں نے لاکھوں ٹن لائم سٹون کو تورہ کی خدانوں سے گزہ تک پہنچایا یہ پپائرس ایزپٹ کی رازدھانی کائیرو کے میوزیم میں رکھا ہے سو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہسٹری سے جڑی ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی